بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہر ایک ایسی عظیم شریعت اور ایسا کامل اور مکمل دین عطا کیا ہے کہ زندگی کی ہر ضرورت موت سے پہلے حیات پوری حیات میں اور موت کے بعد اور یعنی ہر قدم پر ہمیں ایک نسخہ زندگی گزارنے کا ایک عمل ایک طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے آج جی یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسے عمال اور ایسے وظائف اور ایسے بعض مسنون چیزیں میں عرض کروں کہ جن کے ذریعے سے ہماری جو آج کل کی بے سکونی اور پریشانیہ اور الجنے بیماری دکت اور ترہ ترہ کے افکار اور خیالات ان سے ہمیں نجات ملے ایسے کچھ بزرگوں کے مجربات جی جن سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ہم بھی فائدہ اٹھائے اجمالی طور پر آٹھ دس قسطیں آپ حضرات نے سنی ہے لیکن ذرا کچھ باتیں آج عرض کر دوں تاکہ اپنے ساتھیوں کو جو انفرادی طور پر میں بتاتا ہوں تو اجتماعی طور پر سب سن لیں میرے عزیزوں اور بھائیوں حضرت محیس سننہ شاہردوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں بارہاں ہردوئی جانا ہوا خدمت میں حاضری ہوئی تو ایک مرتبہ جمعہ سوتفریقہ سے گیا ہوا تھا اب جب واپس ہونے لگا تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بھین کو پرچے خاص دے دو حضرت کے ہاں ایک خاص پرچہ ہوتا تھا اور اس پر بہت سے خاص ایسے اعمال لکھے ہوتے تھے کہ بوقت ضرورت آدمی ان سے فائدہ اٹھائے دیکھو اصل یہ تعویزات اور رورات وظائف اور اسی طرح سے رقیہ وغیرہ یہ اصولی طور پر اصولی طور پر اگر بندہ متقی ہو جائے اللہ کا ہو جائے تو من کانا للہ کانا اللہ لہو جی 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 پا لیا جس نے خدا کو پا لیا سارا جہاں کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں اور برکتِ تقوی سے جس کے ساتھ ہے فضلِ خدا اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں اصولی بات تو یہ ہے اور حدیث شریم میں صاف آیا بھی ہے لیکن ایسے جو ایک ایمان والا ہے بندے مومن ہیں نماز پڑھتا ہے اور دین درمیانی درجہ کا ایک مسلمان ہے تو جب وہ اللہ کے مخصوص ناموں کو لیتا ہے اور مخصوص وضائف پڑھتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو میں نے عزیزوں عدل شاہردوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں سے جب میں رخصت ہوئے تو اس میں عدل شاہردوی رحمت اللہ علیہ وسلم پرچے خاص دے اور اس میں بہت سی بعض بڑی اہم قیمتی دعائیں اور وضائف تھے جن سے الحمدللہ بندے نے فائدہ اٹھایا اور آج تک اٹھاتا ہے آپ عدرات کی خدمت میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیے ایک بار پھر سے دورا دوں کہ فرائض و واجبات پر عمل کرنے کے ساتھ اور یہ جو گناہ ہیں کبائر خاص طور پر بڑے بڑے گناہ حرام مال سود میراس کا بہنوں کی کھانا فلموں کا دیکھنا جی اور شاوت کے گناہ یہ بڑے بڑے گناہ میرے پیاروں میرے عزیزوں یہ ان اعمال کے اثر کو مرتب ہونے سے اور ظاہر ہونے سے روک دیتے ہیں روک دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے خمیرہ گوز با عمبری جواہر والا یا اسی طریقے سے مثلا آپ خمیرہ عبر شم عرشد حضرت مثال دیا کرتے تھے دل دماغ اور بدنی قوت کے لیے فائدہ دیتا ہے لیکن اگر کوئی دراسی سنکھیاں اور زہر کھا رہا ہو پیٹ میں اس کے دست ہے اور کہتے ہیں گھی سے فائدہ ہوتا ہے ہونی رہا فائدہ اس لیے ذہن میں رکھئے میں جو کچھ عرض کروں گا میرے پیاروں حرام مال مت کھاؤ لوگوں کا میراس مت کھاؤ بہنوں کی جی ناجائز بڑے بڑے گناہوں میں اس میں مت پڑھو تو پھر ان کا اثر ظاہر ہوگا ورنہ اللہ کے کسی نام کو لیتے رہو لیتے رہو لیتے رہو اور ہم یہ چاہیں زبردستی اللہ کی مدد کو کھینچ لے اللہ کی نافرمانی سے گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچنا کیونکہ اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ناراض کی زمین پر اترتی ہے تو پھر ہمیں وضائف نہیں بچا سکیں گے اسی میں جتنی فضائل کی حدیثیں ہیں اور جتنے فضائل ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ علماء بیان نہیں کرتے پتہ نہیں کیوں لیکن ان کو بیان کرنا چاہیے مثلا پندرہ منٹ آدھے گھنٹے تقریر کی اس سے فائدہ اس سے فائدہ اس سے فائدہ پھر ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ جو کچھ میں نے فوائد اور فضائل بیان کیے یہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کا مرتقب نہ ہو اور اس میں لگا ہوا نہ ہو اگر ہوگا تو بھر اس کے فوائد جائن نہیں ہوتے لہذا میرے بھائیوں میں چند چیزیں بتاتا ہوں حضرت والا رحمت اللہ علیہ محسنہ شاہر دوئی رحمت اللہ علیہ نے ہم کو یہ ایک عمل دیا تھا کہ جب کبھی کوئی اہم ضروری کام ہو مثلا امیگریشن والے سے کام ہے یا ٹرین میں جی آپ کو ریزرویشن لینا ہے اور اس سے کام ہے یا پاسپورٹ بنانا ہے اور جا کے وہ پریشان کر رہا ہے نہیں بنا کے دے رہا ہے یا آپ کی کوئی جائز درخواست ہے کسی سرکاری محکمے میں اور آپ جا رہے ہیں اور کام نہیں بن رہا ہے یقین مانو کہ اتنا اس پر عمل کیا اور اس کے فائدے اٹھائے میں نے کہ میرے پاس واقعات کی ایک پوری فہرست ہے بیان کرنے چلوں گا تو واقعات ہی بتاتا رہوں گا کیا حضرت نے دیا تھا یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود سنتے جانا آپ حضرات کے فائدے کے لئے میرے بھائیو اے دین ایسا ہے اس میں اللہ عز و جل نے مومن کی ایمان والے کی دنیا کے خیر و بھلائی کا بھی سب کچھ ہمیں دے دیا ہے اور آخرن جو جنت ملے گی تو ملے گی رجوع اللہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع بس سنو میرے بھائیو تو جب آپ کو مثلا پاسپورٹ آفیس پہ جانا ہے یا اپنے ویزے وغیرہ کی درخواست دے رکھی ہے یا کوئی ایسا جائز کام ہے اور کسٹم وستم کا معاملہ ہے اور جائز اور آپ حق پر ہیں مقدمہ ہے کوٹ میں میں نے یہ کلمات اپنے بعض دوستوں کے لیے مقدمات میں جا کے کوٹ میں پڑھے کوٹ میں دربن ایک شہر ہے یہاں میں وہاں میرا ایک بڑا محسن ساتھی تھا ایک مسئلے میں علچہ ہوا تھا گریفتار تھا ایک دو مرتبہ میں گیا جی بلاخر یہ ہوا کہ جج نے کہہ دیا کہ مجرم یہ نہیں غلط تم لائے ہو مجرم کوئی اور ہے اسی طرح ایک شخص پر یہی دہشتگردی اور ٹرس اور فلا فلا اس کے الزامات میں اس بیچارے کو وہ کر لیا گیا اس کے لیے تو میں شاید پانچ ساتھ مرتبہ گیا وہ بالکل قریب گھر کے کوٹ تھی جی تو وہ خود یہ کہتا تھا کہ آپ جب بھی ساتھ ہوتے جاتے ہیں تو جج کا دماغ پھر جاتا ہے بلاخر نہایت سنگین معاملہ تھا انٹرنیشنل عالمی صدا کا معاملہ ہاں صرف لوکل نہیں لیکن الحمدللہ اس کو اس سے برات ملی تو بارہا دیکھا پھر سے سن لیجئے ترکیب کیا کرو آپ اس کی جب اس طرح کسی ضروری کام سے نکلو تو گھر سے جب چلو دروش شریف پڑھنا شروع کیجئے اور اس کلمہ کو پڑھتے رہیے جب آپ وہاں بیٹھیں کرسی میں بیٹھے ہیں اور سامنا اس سے ہو رہا ہے تو پہلے دور ہی سے مثلا کیوں میں بیٹھیں لائن میں بیٹھیں تو پڑھتے رہو اور اس کے طرح پھوگ مارتے رہو جب اس کے پاس سامنے گئے اور پھر بات ہے اور آپ مثلا دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں اب امگریشن پاس ہو رہے ہیں خطرہ ہے کہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو تو آپ چلتے ہوئے لائن میں وہیں سے پڑھتے رہیے اور سانس تو آدمی لیتا ہے نا اگر سامنے گھڑے ہو کہ پھونک مارا ہو تو وہ سے کہے گا میرے اوپر پھونک کیوں مار رہے ہو لیکن جس طرح سانس لیتے ہو بجیس طرح سانس لیتے رہو اور لے کر اس کی طرف ذرا سا ہلکا سا رخ کرو اور بیچ بیج میں دروش شریف اور یہ کلمات یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہو یا رحم الرحمن یا اللہ ان مبارک کلمات کی برکت سے اپنے اسمائیں حسنہ کی برکت سے میرے معاملے کو آسان فرما دیجئے حضرت وعالہ رحمت اللہ علیہ مارے شاہ حاکیم اقتر صاحب نور اللہ مرقضہ ہوا پر رض اللہ مسجعہ ان کے متوصلین ومتعلقین ومریدین میں سے ایک اپھر مسعود صاحب تھے انہوں نے مجھے خود اپنے ہاتھ سے یہ خط دیا تھا جب میں کراچی حضرت کی خانقہ میں تھا کہ دیکھو مجھے حضرت وعالہ رحمت اللہ علیہ نے اول اول زمانے میں بہت پرانی بات ہے یعنی انیس سو چھاسی کی بات ہے یہ خط لکھا تھا اور اس میں حضرت نے مجھ کو یہ کلمات لکھ کے دیئے تھے یہی کلمات جو میں آپ کو ابھی پڑھ کے سنا رہا ہوں حضرت وعالہ رحمت اللہ علیہ نے ان کو لکھ کے دیئے اور ان سے کہا تھا کہ ان کلمات کو جب کبھی ضرورت تو پڑھتے رہو جی یہی یا سبوح یا قدوس یا غفور یا بدود اور اسی کے ساتھ ساتھ یا مغنی یا سمد یا ناصر یا عزیز یہ کلمات بھی لکھ کر کے دیئے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان کلمات کو اس طرح پڑھو ایسا کرشمہ آپ دیکھیں گے کہ میرے عزیزو آپ حیران رہ جائیں گے حیران رہ جائیں گے حیران یہ کہیں گے آپ کہ یہ کیا چیز آپ نے بتائی حتیٰ کہ شوہر و بیوی کو خود اختلاف اور معاملہ اور مثال کے طور پر بیوی کافی پریشان ہے شوہر سے اگر وہ اس جائز مقصد کے لیے جی اپنے شوہر کے لیے بھی اس کو پڑھے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کیا عجیب غریب اثر ہے عجیب اللہ کے ان ناموں میں ائرپورٹ پہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں سے ایک رشتدار ان کے کہ تمہاری بچی کا نام تو پاسپورٹ پہ ہے نہیں اور الگ سے پاسپورٹ پہ تو اس کے یہ سٹیم تو ہے نہیں ویزے وغیرہ کی ہم تو نہیں جانے دیں گے یہ نام پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے آگئے اور اسی طرح یہاں ائرپورٹ پہ یعنی کئی واقعات کی تک پوری فہرست ہے میں کیا بتاؤں اس لئے میرے بھائیو ایک عمل آپ کو میں نے یہ بتایا کیا بتایا کہ جب اپنا کوئی جائز کام ہو جائز ہونا چاہیے ناجائز نہیں جائز کام اور جائز مقصد اور اس میں پریشان کر رہا ہو سامنے والا تو اس کے سامنے جاؤ اور چلتے ہوئے دروش شریف پڑھنا شروع کر دو اور بیچ بیچ میں ان کلمات کی کوئی تعداد نہیں ہے حضرت والا رحمت اللہ نے جہم کو دی تھی اس میں لکھا ہے کہ یا سبوع یا قدوس یا غفور یا ودود حاکم کے سامنے یا جس سے کام ہو یا جو پریشان کرتا ہو اس کے پر چپ کے چپ کے پڑھیں بلا چیت پر چپ کے چپ کے پڑھیں بلا قید تعداد یہ حضرت شاہ مہین سننا رحمت اللہ علیہ کے اس میں ہیں جو حضرت نے ہم کو دیا سمجھ گئے میرے بھائیو یہ سمجھ لو کہ میں نے آپ کو یہ بہت عظیم تحفہ عطا کیا ہے اور بڑا مؤثر و مفید و نافع ہے جی ہاں فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ لیکن میرے پیارو یہ بات نہ بھولنا یہ بات نہ بھولنا کہ صبح کو دس بجے تک پڑھا سو رہا ہے آدمی اور اٹھا بادروم میں گیا ناشتہ کیا اور چلا اپنی موٹر سیکل پہ بیٹھ کی کہ میں جا رہا ہوں پاسپورٹ بنانے وہ فلا مولانا نے ہم کو ایک وظیفہ دیا ایسے وظیفوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اس طرح وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا پوری مولانا نے ایسا وظیفہ ایجاد نہیں کیا ہے کسی مول بھی مولانا نے ایسا وظیفہ ایجاد نہیں کیا ہے کہ گناہوں میں مبتلا اور معصیتوں میں مبتلا ہوتے ہوئے پھر وہ وظیفہ اس کو سکون اور چین دلوا دے ہاں وقتی طور پر کچھ کام نکل سکتے ہیں وقتی طور پر کچھ کام نکل سکتے ہیں یہ جملہ ایک شوال کا جواب دے رہا ہوں بھائی وقتی طور پر تو کام دنیا میں کافر و مشرقوں کے نہیں ہو رہے ہیں اور وقتی طور پر تو وہ شیخ عبداللق محدیث دیلوی کا واقعہ دو چار دن پہلے میں نے سنایا نہیں تھا خام میں دیکھتے ہیں تو وہ ظالم جی وہ پیر جو شراب پیش کرتا ہے وہ کھڑا ہوا ہے اندر جانے نہیں دے رہا تو وقتی طور پر تو ہے چلو میرے بھائیو نمبر دو حضرت مجدد الفسانی شیخ الحمد صلحندی رحمت اللہ علیہ جی ان کا ایک خاص مجرب عمل یہ بھی حضرت شاہ مجد سننا ہر دو ہی رحمت اللہ علیہ کا دیا ہوا ہے آپ حضرات کو بتاتا ہوں تاکہ زندگی کے بہت سے مواقع پر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ 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 بیدن اللہ آپ جب فائدہ اٹھائیں گے اور میری یہ بات یاد رہیں گی میں حیاں و میتاں زندہ ہوں یا مردہ ہوں تو آپ مجھے دعائیں دیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ پانچ سو مرتبہ اول و آخر دروش شریف پڑھ لیجئے سو سو مرتبہ لکھا ہے سو سو مرتبہ پڑھ لو وہ سنہ شاہردوی رحمت اللہ علیہ کا جو دیا ہوا ہے اس میں سو سو مرتبہ ہے لیکن اگر دیرنے لگتی چھوٹے میں چھوٹے دروش شریف پڑھ لو زیادہ دیرنے لگتی چھوٹے میں چھوٹے دروش شریف پڑھ لو پانچ سو بانچ مرتبہ پڑھ لو لیکن بہرحال وقت کی قلت ہو دروش شریف اول آخر اور پھر بندہ چیز نے اس میں جو حدیث شریف میں کلمات آئے اس کی روشنی میں یہ بڑھایا کیا پوچھو ان کلمات میں ایسی عبدیت کاملہ اور ایسی بندگی اور احسان اپنا کچھ نہ ہونا اور ایسی اپنی فقیری اور دارماندگی اور بے کسی اور بے بسی بندہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے ایک اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے آئے ہائے ہائے لا حول ولا قوت الا اے میرے اللہ اے میرے خالق و مالک میں کوئی عبادت آپ کی نہیں کر سکتا نہ طاعت کر سکتا کوئی نیک کام نہیں کر سکتا جو کیے ہیں اور کر رہا ہوں اور کروں گا الہ العالمین لطاعت میں صرف آپ کی مدد سے اور نہ میں کشی گناہ سے آج تک بچا نہ بچ رہاؤں نہ بچ ٹکوں گا صرف اگر بچ ٹکوں گا تو آپ کی مدد سے بچ ٹکوں گا میرے بس میں کچھ نہیں ہے آئے ہائے ولا من جا ولا من جا من اللہ 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 الہ الالعالمین میرا بجوز آپ کے کوئی نجات پانے کا کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی پناہ کی کوئی جگہ ٹھکانہ نہیں ہے میکه پیارے مہربان اللہ بجوز آپ کے یہ دنیا کے جو عمرہ حکام اور دولت مند اور دنیا کے بداہر سہارے نظر آتے ہیں جن سے ہم سہارا لیتے ہیں الہ العالمین میں ان کو خاطر میں نلاتا میں ان کو دل میں نلاتا یہ میری نگاہ میں کوئی حیثیت میں ہی رکھتے اے میرے پیارے اللہ مہربان اللہ قوی و قادر و عزیز و مقدر اور قہار پوری کائنات قہار قہار جانتے ہو یہ اللہ کا عجیب و غریب نام ہے جس کو جنات بہت زیادہ پریشان کرتے ہو بہت زیادہ علچن میں ہو ذرا کانوں میں اس کے اس نام کو پڑھ کے دیکھئے آپ اس کی ایسے کرشمیں اور عجائبات دیکھیں گے حیرت میں پڑھ جائیں گے اور خواتین جب وہ آیت القرصی اور دوسری صورتیں نہ پڑھ سکیں اس کلمہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں جب ان کو کوئی علچن ہو تو دیکھیں کیا ہو دیئے یہ کونسا یہ یا قہار بارحال اے میرے قادر و قادر اور عزیز و غالب و قہار اللہ جید اس کے قبضے قدرت اور قضاء و قدر و فیصلے سے ساری کائنات کا نظام چلتا ہے یہ بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے میرا کوئی میری کوئی نجات کی کوئی جگہ نہیں میں کہیں نجات نہیں پاسکتا وہ صرف آپ کا در ہے حدیث شریف میں آیا جب بندہ لا حول ولا قدل اللہ بلہ کہتا ہے اللہ عز و جل وہاں کہتے ہیں اسلام عبدی و اسلام فرشتو دیکھو میرا بندہ کس طرح میرا مطی اور فرمبردار ہوا اور اپنی اور اپنے اور ساری کائنات کے معاملے مجھے سوپ دیئے کہ صرف آپ ہی سے سب کچھ کام بنے گا کیونی عبدیت ہے بندگی ہے عاجزی ہے بے کسی اور بے بسی ہے اور پیرے پیارو یہی تو عدی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اس لئے حدیث شریف میں دو صرف دس مردبہ جو لا حول ولا قدل اللہ بلہ و لا من جا و لا من جا من اللہ 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 دس مردبہ جو صرف پڑھ لیتا ہے اسے لکھائے ستر قسم کی تکلیفیں ہیں جن میں سے ادنا ہاں الہن الفقر جن میں سب سے کم تر درجے کی وہ فقر ہے غربت ہے اسی فقر و غربت کو دور کرنے کے لئے ہم کتنے پاپڑ بلتے ہیں اور کیسے کیسے جمیلوں اور مشکلوں سے گزرتے ہیں پیارو اعمال پر ہم کیوں نہیں آتے جہاں جہاں اس کو لکھتے ہیں وہ جو صبح کو چاشتی کی نماز ہے تو فرماتے ہیں کہ خلاصہ بتا رہا ہوں الفاظ ابھی یاد نہیں ہیں افسوس ہر قسم کی محبت اور مشقت اٹھانے کو یہ انسان تیار ہے لیکن صبح اٹھ کے اگر چار رکات نماز پڑھ لے اس کے اندر جی حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ و حضرت مکحول رحمت اللہ علیہ غالباً مختلف مذرگوں سے انقول ہے کہ ہم نے جو رزق کی مسعہ سے جو پائی اور رزق کی جو خاص ایک تاثیر پائی وہ مشاشتی کی نماز میں پائی اور بندہ جو آپ کے سامنے مخاتب ہے جو آپ سے دیکھا ہے کہ اس نماز کو مضبوطی سے پکڑا ایسی عجیب اللہ کی طرف سے رزق کی بارشیں ہیں کہ سمجھ میں بھی نہیں آتا ذہن بھی نہیں جاتا پیارو میرے بھائیو میں آپ کو اچند عمال بتا رہا ہوں وہ تو عمل عملیات پر کچھ باتیں آ گئی اور تسکست ہوئی لیکن میرا جی چاہا جیسے میں نے وعدہ کیا تھا دو دن پہلے ایسے کچھ خاص عمال بتاؤں گا تاکہ میرے پیارے بھائی جی اور ہماری قابل احترام مائے و بہنیں اس سے فائدہ اٹھائیں فائدہ اٹھائیں کیا دیر لگتی ہے لیکن معنی کا استحزار کر کے پڑھئے ہاں معنی کو دہن میں رکھ کے پڑھئے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہا کہ یہاں تو یہاں تک لکھا ہے مفتی شفی صاحب نے معرف قرآن میں لکھا جی تمام ضروریات کے لیے اس کو بتاتے تھے اور اپنے مریدین کا سلوک و تصویب بھی اس سے طے کراتے تھے چند دن پہلے کی بات ہے جی خاص میرے اہل تعلق میں بہت ہی خاص اور کہنی یہ اخص الخاص یعنی سمجھئے چند ایک مجھے جو اب تک ملے ہیں جب سے میں اس راہ میں میں نے قدم رکھا ہے ان میں سے ایک بڑا ممتاز جی جو ہے ان کو میں نے ابھی چند دن پہلے یہ بتایا کہ جب کسی عمل کو تم زندگی میں لانا چاہتے ہو اور ترقی چاہتے اور بڑھنا چاہتے ہو اور نہیں ہو پارا اپنی کوشش اور اپنی جد و جید اور بہت کچھ کرنے کے باوجود تو میرے عزیز لا حول ولا قوت الا باللہ ولا من جا ولا من جا من اللہ الا علی جی اس کو درہ پڑھنے کا معمول بنا لو اور خاص تصور کرو کہ آپ اپنی عاجزی درمان دے گی اور اپنی بلکل بے قسی بے قسی اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ الہ العالمین میں اپنی کوشش سے سب چلنا چاہتا ہوں آگے بڑھنا چاہتا ہوں سلوک کی راہ میں ترقی کرنا چاہتا ہوں آپ کے قرب کی وہ خاص منزل پانا چاہتا ہوں جس میں میں ہر آن ہر لمحے آپ کی یادوں میں مست رہوں اور مجھے وہ یادوں میں مست رہنا دنیا و معفیہ سے غافل کر دے اور آپ کے ساتھ مبستہ کر دے لیکن میں چلنی پا رہا بڑھنی پا رہا میں بڑھنا چاہتا ہوں میں آگے جانا چاہتا ہوں میں یہ ترقیاں چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں بہت دنوں سے کوشش ہے کر رہا ہوں پھر اس تصور سے ان کلمات کو پڑھئے آپ کو ایسی ترقی ہوتی نظر آئے گی جیسے کوئی کھینچے لیے جا رہا ہو سمجھے میرے بھائیوں جیسے کوئی کھینچے لیے جا رہا ہو کھینچے جیسے کوئی کھینچے لیے جا رہا ہو اس لئے ایک عمل میں نے بتایا اور اس کے بعد یہ دوسرا عمل بتایا جی اس دوسرے عمل کی بھی یہ خاص خصوصیت ہے اب تیسرا ایک بتا دوں اور پھر مضمون کو ختم کرتا ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا حنان یا منان ان ناموں کو لے کر اللہ سے مانگو کچھ دیر جب کوئی ضرورت ہو دو رکعت نماز پڑی صلاة الحاجت مسلے پہ بیٹھے اور ہاتھ اٹھائے خوب اللہ کی حمد بیان کی خوب اللہ کی حمد کے سیغے یاد کرو بھائی کس لئے دنیا میں ہم آئے ہیں اور زندہ ہے یہاں کہ ہمیں اللہ کی حمد کے کلمات جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے پاس آئے ہیں ہم کو ملے ہیں وہ اتنی عظیم نعمتیں ہم انہیں یاد کیوں نہیں کرتے یاد کریں ان کو بارہ حال جس کو یاد نہیں اپنی زبان میں اردو میں جس زبان میں بھی اللہ کی خوب تعریف کرے پھر دروش شریف پڑھے میرے پیارے بھائیوں پھر ان ناموں کو ہاتھ اٹھا کر پوری توجہ اور دھیان سے جی ان ناموں کو لے کر اپنی مراد مانگے اور اللہ سے کہے اے اللہ میں ان ناموں کے واسطے سے میں کبھی کبھی جب بہت ہی اہمیت سے کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو بتاؤں اسی طرح دعا کرتا ہوں پہلے اللہ کی حمد کے سیغے وہ میرے چھوٹے سے رسالے میں دیکھ لو ہم اپنے شب و روز کیسے گزاریں اور معمولات یومیاں وہاں چند حمد کے سیغے میں نے لکھے ہیں اور پھر کوئی درود شریف بھی لکھے ہیں جی ان کو دیکھ لو عدب دعا کا یہی ہے شروع میں حمد ہو آخیر میں حمد ہو دونوں کناروں پر درود ہو اور بیش میں دعا ہو تو حمد درود دعا درود حمد اب میں بتا رہا ہوں کہ جب درود شریف پڑھ لے اب اس کے بعد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحم 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 ی اب میں کہتا ہوں ان سب کو پڑھنے کے بعد کیونکہ یہ دونوں حدیث شریف میں آئے جو ان کے باستے سے مانگے گا قبول ہوگی اے اللہ میں نے جو آپ کے پاک اور مبارک اور مقدس نام لیے ہیں اے اللہ ان کی برکت سے میں آپ سے اس کی بھیک مانگتا ہوں یہ مانگتا ہوں یہ مانگتا ہوں اے اللہ مجھے یہ چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے آپ کے محبوب سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان ناموں کی برکت سے جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی اے اللہ آپ رد تو نہیں کریں گے اے اللہ آپ مہربان ہیں آپ سے مانگتے ہیں دنیا میں بھی دیجئے آخرت میں بھی دیجئے مجھے دیئے دیجئے میرے بچوں کو دیجئے میری یہ مشکل ہے اس میں میری مدد فرما دیجئے آسان فرما دیجئے مزے آ جائیں گے میرے پیارو مانگو اس طرح مانگو یہ میں تیسری اپنی بات بتا رہا ہوں بس اس پر آج کا بیان ختم ہے یہ نام لے کر جی گجرات میں ایک اللہ والے بیان کر رہے تھے انہوں نے بعد واقعات جب یہ بتائے میں نے پھر اس کے بعد شروع کیا اور لوگوں کو بھی بتایا ما شاء اللہ لوگوں نے جی جب قوت اقلیم کے ساتھ مانگا تو مجھے بتایا پھر خبر دی کہ ہمارا پاسپورٹ نہیں بننا ہا تھا بن گیا حج کے لیے جانا نہیں مشکل ہو رہا تھا ہو گیا کام ہو گیا فلا مسئلہ اٹکاتا ہو گیا جی اللہ عز و جل ہم سب کے کام بنا دے سب کچھ اس کی قدرت میں ہے پیارو جیسے ایک مکان ہو بند ہو تالہ لگا ہو چابی کس کے پاس اللہ کے پاس ہے چابی لے لو تالہ کھولو اور خزانے اندر سے لے لو وصل اللہ النبی کریم وعلى آلہ واصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین